بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو انفو استاد یوٹیوب چینل ہم ایس وارڈ 2007 کورس کے حوالے سے آج انیسوں لیکچر ہے اور اس لیسن میں ہم سورٹنگ اور اس کی ٹائپس کے حوالے سے دسکرشن کریں گے پریویس لیسن میں میں نے آپ کو لائن سپیسنگ اور انڈینٹیشن کے بارے میں بتایا تھا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ فرس ٹائنگ چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پک کر کے نوٹیفکیشن آن کر لیں اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگتی ہے سیکھنے کو کچھ ملتا ہے تو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیجئے گا کوئی سوال ہو تو کومنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو چلیں آج کے لیسن کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سوٹنگ کی سوٹنگ کا مطلب ہے ترتیب دینا ارینج کرنا چیزوں کو ٹھیک ہے ایک ترتیب سے اور لسٹ آف آئیٹمز اگر آپ کے پاس ہیں یا بہت ساری چیزیں ہیں سیٹس ہے سیٹ ہے تو اس کو آپ ایک ترتیب دے دیں تو اس کو سوٹنگ آ جاتا ہے سوٹنگ کی دو ٹائپس ہیں ایم ایس ورڈ 2007 کے گرام بات کریں اور ویسے بھی ایک آسینڈنگ سوٹ ہوتی ہے اور دوسری تیسینڈنگ سوٹ ہوتی ہے آسینڈنگ سوٹ کی اگر ہم بات کریں تو آسینڈنگ سوٹ میں ہم آئیٹمز کو مطلب منیموم نمبر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور میکسیمم کی طرف جاتے ہیں صحیح ہے مطلب ون سے سٹارٹ کرتے ہیں اور دین آنورڈ میکسیمم نمبر کی جانب ہم پروسیڈ کرتے ہیں سو اگر اس اس طرح سے چیزوں کو ترتیب دیا جائے تو اس کو آسینڈنگ سوٹ کہتے ہیں اسی کے خزید اچھا اگر ہم آلفابیٹ کی بات کریں تو آلفابیٹ میں اگر ہم اے سٹارٹ کریں اور زیٹ کی جانب بڑھتے جائیں تو اس کو ہم آسینڈنگ کہتے ہیں نمیرک اسینڈنگ اور آلفابیٹک اسینڈنگ تو اس کے علاوہ اگر ہم ڈیسینڈنگ کی بات کریں تو یہ اس کے اپوزٹ ہے یعنی اگر ہم میکسیمم نمبر کو پہلے لکھیں اور اس کے بعد اس سے منیموم پھر اس سے منیموم تو اس طرح کی جو ترتیب ہوگی وہ ڈیسینڈنگ سوٹ کہلائے گی نمیرک ڈیسینڈنگ سوٹ اگر ہم آلفابیٹک ڈیسینڈنگ سوٹ کی بات کریں تو زیڈ سے اگر ہم سٹارٹ کریں ٹھیک ہے جو مطلب آئیٹمز یعنی آئیٹمز زیڈ سے سٹارٹ ہوں ان کو پہلے لکھیں اور اس کے بعد وائے اس کے بعد ایکس تو اس ترتیب سے اگر ہم نیچے کی جانے مطلب اے کی جانے آتے جائیں تو وہ ہمارا آلفابیٹ ڈیسینڈنگ آرڈر یعنی سوٹنگ کہلائے گی تو چلیں اب ہم پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں یہ میں پاس ایک ٹیبل ہے جس کے اندر تین کولم ہیں ایک کولم دو کولم اس کے نمیرک کے ہیں ایک سیڈیل نمبر ہیں اور ایک یہاں پر مارکس ہیں اور اس کے بیٹ میں سیکنڈ کولم آلفابیٹک کولم ہے جس میں نیمز لکھے ہوئے ہیں سو اب سب سے پہلے کریں آپ اس کولم ون کو دیکھیں تو یہ ابھی سوٹ نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب یہ پہلے ایک آرہا ہے پھر چار آرہا ہے رینڈم لی اس کے سیڈیل نمبر یعنی نمبر یہاں پر ہیں اور اسی طرح سے یہ کولم تین میں بھی ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ نم وغیرہ تو ان کو ہم سوٹ کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جہاں میں نے سوٹ کرنا ہے جس پیراگراف کو یا جس بھی ٹیبل کے کنٹینٹس کو تو اس کو میں نے سیلیکٹ کر لینا ہے سو میں نے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد میں یہاں پر آتا ہوں ٹاپ پہ ریبن میں ہوم ٹیپ کے اندر آپ جائیں گے یہاں پر آپ کو یہ اے اور زیڈ اور اس کے ساتھ ایرو جو کی نیچے کی جانے پوائنٹ کر رہا ہے یہ نظر آئے گا یہ ہے سوٹنگ کا بٹن ٹھیک ہے یا آئیکن سو ہم نے سیلیکٹ کیا اس کے بعد میں یہاں پر آکے اس کو کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں نے اس کو کلک کیا تو اس نے یہ ایک ونڈو اوپن کر دی جس کے اندر یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کس کالم کو سوٹ کرنا چاہتی ہیں اور کس حساب سے سوٹ کرنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے کالم ابھی ایک چونکہ میں نے سیلیکٹ کیا ہے تو ایک ہی سیلیکٹڈ ہے یہاں پر اوکے ٹھیک ہے اس دین بھائی کو آپ رہنے دیں اور اس کی فیل وقت ضرورت نہیں ہے یہاں پر ابھی ٹائپ نمبر سیلیکٹ کیا ہے اس نے آٹو چونکہ یہ ہماری نمبر ہے سیریل نمبر ہے سو اگر ٹیکسٹ ہوگا تو ٹیکسٹ کریں اثروائز ڈیٹ کریں ٹھیک ہے جو بھی مطلب جو بھی آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اس کے حساب سے یہاں پر سیلیکٹ کر لیں آٹو اس نے نمبر اٹھا لیا ہے کیونکہ ہمارا نمبر ہے یہاں پر سیریل نمبر ہے اوکے تو اس کے بعد آسینڈنگ اس نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے آپ یہاں سے اس کو جینج کر سکتے ہیں اوکے اس کے بعد نیچھی یہاں پر اپشن پر آپ آ کے مزید اس کے اپشن کو ایکسپلور کر سکتے ہیں سپریٹ فیلز ٹیپس کی مدد سے ٹیپس کی حساب سے آپ جو ڈیفرینٹ فیلز ہیں ان کو سپریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر سورٹنگ کی اپشنس ہیں ڈیفرینٹ صرف کولم کو سورٹ کرنا چاہتے ہیں کیس سینسٹیو جو چیزیں ہیں ان کو سورٹ کرنا چاہتے ہیں تو بارال اس کو آپ رہنے دے کینسل میں کر دیتا ہوں ہمارے پاس کوئی ہیڈر رو نہیں ہے ہیڈر رو مطلب جو ٹاپ پہ آپ کی ٹاپ کی رو ہوتی ہے جس کو آپ ہیڈنگ بنا دیتے ہیں ہمارے پاس ایسی کوئی نہیں ہے مطلب ہیڈر سے میرا مراد ہے کہ یہاں اگر میں سیریل نمبر نیم اور مارس وغیرہ ایک رو بنا دیتا تو ہمارے پاس نو ہیڈر رو ہے بارال ہم چلتے ہیں اس کی اسیننگ سورٹنگ کی طرف اسیننگ سیلیکٹڈ ہے میں اوکی کر دیتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسیننگ سورٹ ہو گیا ہے کوئی ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کسی بھی کالم اس کو بھی کر سکتے ہیں سیلیکٹ کر کے آپ یہاں پہ جائیں گے اے زیڈ اس سیلیکٹ کرنے بعد کالم تھری ہے اور اسی طرح سے اسیننگ میں اس کو ڈیسیننگ حساب سے کر دیتا ہوں کوئی کیا جی تو آپ دیکھیں میکسیم جو نمبر ہے وہ پہلے چلے گئے ہیں پہلے سکس سکس اس کے بعد فور فائی فور فائی فور اور ثری سیون سکتے ہیں اس طرح سے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ان نیمز کو میں ابھی اسیننگ کے حساب سے دے دیتا ہوں اور کولم ٹو ہے جی ٹیکسٹ دیکھیں بھی ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس پھر دیکھیں اس نے اسیننگ کے حساب سے پہلے اصد پھر آزم پھر صابر تو یہ تاہر اس حساب سے اسیننگ کے حساب سے اس نے کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہلاتی ہے جناب سوٹنگ ہم نے انڈیویجوالی ہر کالام کو ڈسکس کیا کی کیسے اس کو سینڈ کر سبتے ہیں ابھی میں پورے ٹیبر کو سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے آفٹر سیلیکٹنگ کمپلیٹ ٹیبل میں یہاں پر اس بٹن پر کلک کرتا ہوں تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کولم ٹھیک ہے اسی کے نیچے میں یہاں پر کولم ٹو اور اسی کے نیچے یہاں پر کولم ٹری جتنے بھی کولم سے ان کو میں نے سیلیکٹ کیا یہاں پر پہلا نمبر کے حساب سے اس کو میں سینڈنگ ہی رہنے دیتا ہوں اور یہ جو ٹیکسٹ کے حساب سے اس کو میں ڈیسنڈ نہیں کر دیتا ہوں مطلب پہلے زیڈ سے نیم سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ تیسرا کولم اس کو بھی میں سینڈنگ میں کر دیتا ہوں اوکی کرتا ہوں سو دوستو یہ تھا ہمارا آج کے لیسن امید کرتا ہوں کہ آپ کو سیکھنے کو کچھ ملا ہوگا لیسن کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ نے پریویس لیسن مس کر دی ہیں تو ان کی ویڈیوز بھی آپ چینل پر پلیلسٹ میں جا کے بات کر سکتے ہیں سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور لیسن کے ساتھ اللہ حافظ شکریہ